اسلام علیکم مناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین اہم دین خبریں ہیں لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور جج کے خلاف ریفنس آ چکا ہے یعنی ایک اور جج گیا پاکستان کی جوڈیشی ہے پاکستان کے تمام طرح وہ ججز جن کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے جو دلیر جج ہیں بہادر جج ہیں جو انصاف کرتے ہیں جو انصاف کرنے کے لیے منصف بنے ہیں ججز بنے ہیں جنہوں نے مریم صاحب اولا حسان راستہ نہیں چنا جو باقیتا جج یعنی منصف ہونا یہ خدا کریم کے صفت ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے جج کوئی پیسے نہیں چاہیے ہوتے بلکہ یہ اس کے لیے کعزاز ہوتا ہے یہ وہ جو خدا کی مخلوق ہوتی ہے اس میں انصاف کرتا ہے اور اللہ کریم کی صفت یعنی اس کی ذمہ داری دنیا میں ہوتی ہے کہ دنیا کی معاملات میں وہ انصاف کر سکتا ہے لہذا بہت سارے وہ ججز جو انصاف کرنا جانتے ہیں جن کے اندر غیرت موجود ہے جو دلیر ہیں جو تاریخ میں سونیر حروف میں رکھے جائیں گے اور جن کے مسالے دی جائیں گی نسلیں ان کی لگیسی کو آن کریں گی وہ ججز بھی انڈر اٹیک ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز سپریم کورٹ کے معزز ججز نے اسٹیفے دیئے اور اب ایک اور ججز کے خلاف ریفرنس آ چھپا ہے اور ریفرنس کیوں آیا ہے وہ بڑی انفرسنگ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن پاکستانی عوام کے بعد پاکستان کے اندر مخلی پولیٹیکل پارٹی صافیوں کے بعد جو ڈیشری بھی انڈر اٹیک ہے یعنی جو جج بھی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ بھی ایسے حربی کیا جاتے ہیں کہ ان کے لئے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ٹویٹر ہے ایکس یعنی جو سوشل میڈیا ہے ایک ڈیبیٹنگ پلائٹ فارم ہے ایک خبر کا پلائٹ فارم ہے ایک ڈیبیٹ ہے ڈسکشن ہے جہاں سے آپ کو معلومات ملتی ہے اسے پاکستان کے اندر بند کیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر دنیا ہنس رہی ہے بند کرنے کی وجہ جو بتائی گئی ہے اور یہ کس میں بند کیا ہے وہ بندہ بھی سامنے آ چکا ہے یعنی یہ مزائی کا خیز ہے حیرت ہوتی ہے کہ واقعتا ہم لوگ یعنی جو بھی یہ کر رہا ہے یا جو سوچ رہا ہے کیا واقعتا اس کا کوئی ذہن کام کرتا ہے یا یہ سوچ سکتے ہیں یعنی کیا ہم پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں کیا لوگ گھاس کھاتے ہیں یا دنیا گھاس کھاتی ہے عجیب و غریب ایک ڈرامہ ہے جو پاکستان کے اندر شروع کروایا گیا ہے اور پھر کچھ اور بھی ڈیٹیلزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اڈیلزیں سٹیٹمنٹ ہے اور ظاہرہ خان بڑا کھل کر بول رہا ہے بلکل فرنٹ فوٹ سے بھی آگے فرنٹ فوٹ پچھ کے سنٹر میں عمران خان آیا ہوا ہے اور ہر بول کو فوٹ ٹاس بنا کر باؤنڈری کے باہر مارے جا رہا ہے لیکن خان نے اب جو گفتگو کرنا شروع کی ہے اور پاکستان کے ظاہرہ اہم ترین نظارے کے سربراہ کو دریکٹلی عمران خان ان کا نام لے کر ان کے اوپر بیشمار الزامات بھی لگا رہے ہیں عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو مختلف سورسی سے سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ میں پیچھا کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے ان کا خواب ہے کہ یہ مجھے ڈراؤا دیکھیں گے اب ان ساری چیزوں کے بعد جو happeningز ہو رہی ہیں ان کے بعد پاکستان کے اندر مختلف تجزیہ کار پولیٹیشنز آسوشل میڈیا کے اوپر ایک پریشانی بھی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ یہاں سے بہت زیادہ خراب ہوا جا رہا ہے یہ معاملہ بہت ہی زیادہ خراب اور یہ بہت ہی خراب کونسیکونسز کے طرف جا رہا ہے یہ بہت ہی خراب کونسیکونسز پر جا کر انڈ ہوگا چونکہ اب سینگ پھسانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کوئی نہ کوئی آئے گا کہ جہاں پر معاملہ کو سوٹ آؤٹ کیا جائے لیکن یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جو پرسنیلٹیز کی کلیش محمد والک صاحب نے ماضی میں کہا ہے مختلف تجزیہوں میں کہ شخصیتوں کی کلیش نظر آتی ہے یہ کلیش بہت خوفناک روپ بھی دھار سکتی ہے کبھی بھی اور یہ خوف محسوس کے جاتا ڈکٹر مویٹ پریزارہ صاحب کا آج کا ویلوگ دیکھیں انہوں نے اپنے ویلوگ کے اندر شدید پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت پریشان کر رہا ہے یہ بہت زیادہ خوف زیادہ کر رہا ہے شاندانہ گلزار صاحب آج حامد میری صاحب کے پروگرام میں بیٹھی ہیں ان کے گفت کو ابزر ہیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں خونی انقلاب کی طرف دھکیر رہا ہے کوئی دھکیر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر خونی انقلاب آئے لیکن وہ کسی کے لیے بریفیشل نہیں ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی سفیر نے آ کر مجھے یہ کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں عمران خان سے سائٹ پر ہو جائیں اور خان is no more اس کے بعد جس طرح سے شیرف ظلمرون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب بھی ریجیم چینج میں شامل تھا اور no doubt سعودی عرب پر ایک اتحادی ہے امریکنز کا اور امریکن آدمیسفیشنز کے بالکل نیچے لٹا ہوا ہے سعودی عرب اور جس طرح سے معاملات کو چلا رہا ہے اور عمران خان کو جس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا تھا جب وہ ٹرکی اور ملاشیہ کے ساتھ مل کر ایک نیا آئیلائنز بنانے جا رہے تھے ایک نیا نیریٹیو بلیک ایک نئی دائیمنشنز پاکستان کے حوالے سے کھولنے جا رہے تھے وہاں پر بھی انہیں بلیک میل کیا گیا تھا تو اب سب جگوں سے اگر آپ مر کر دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو تارگٹ ہے جو سنٹرل پوئنٹ بنا ہوا ہے اور صرف اور صرف عمران خان بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ تو خیلے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں انہوں نے شغل لگایا وہ انہیں پروٹوکول مر رہا ہے انہیں پبلک جانتی ہے ان کے فیس جانتی ہے ان کے شکلیں جانتی ہے ان کے چہرے جانتی ہے کھمبوں کو ووٹ پڑا ہوا ہے اور جس نے نہیں بھی ووٹ پڑا ہوا جس نے عمران خان کا ایک نام لیا ہے عوام نے اسے ہیرو بنایا ہے تو لہذا وہ اس پروٹوکول کو اس چام کو ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن عمران خان عمران خان سنٹر میں کھڑا ہے عمران خان آج بھی لڑ رہا ہے عمران خان جو بہت ساری چیزیں فیس کر رہا ہے لیکن یہ چیزیں ہیں جو سٹیٹمنٹ عمران خان دے رہا ہے یہ بڑی دلیر سٹیٹمنٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان کو شاید یا تو سوچنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا چونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں اب یہ بریشتر گوھر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں فوج کے کسی شخصیت کا نام لینا اور ادارے کا نام لینا دو الگ باتیں ہیں خان صاحب کو خدشہ ہے گچھرا بی بی کو ظہر دیا گیا ہے اس لیے وہ شخصیات کا نام لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں نام لینے سے مسائل پدا ہوتے شخصیات کی اور وہ بھی نام جن کو وہ بھی الزامات جنہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے جو صرف الزامات تک ہوتے ہیں یادہ جو عمران خان کر رہا ہے اس کے بارے میں مختلف صافیر پولیٹیشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا ماضی میں ایسا کسی نے نہیں کیا اور اس کا جو اندرزلٹ ہے وہ کیا ہوگا ابھی تک اس بارے میں ظاہر ہے کسی کو علم نہیں ہے جو بہت ساری بارال جو کیا سارایاں موجود ہیں اور اللہ تعالی پاکستان پر بارال رحم کریں اب یہ جو ایک اور جج ہیں انصداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں راولپنڈی کے اور ان کا نام ہے ملک اجاز آصی صاحب ملک اجاز آصی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے اور یہ ریفرنس یہ آیا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ عمران خان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمدردی کیا رکھتے ہیں کہ یہ چل کر عمران خان کے سل میں گئے اڈیال اجیل میں جب یہ گئے تھے یہ چل کر عمران خان صاحب کے سل میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ انہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یعنی عمران خان جب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے سل کے اندر وہ ساری سولیات نہیں ہیں جو ایک سابق وزریعظم کو دی جانی چاہیے یا جو ایک اس طرح کے ہائی پروفائل قیدی کو دینی چاہیے یا جس کے بارے میں مختلف عدالتوں کی ڈریکشن دو موجود ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جاج صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ فریج اور انہوں نے فریج کہا کہ عمران خان صاحب کو دے دی جائے سال کے اندر تاکہ خان تھنڈا پانی پیئے اس کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی عمران خان کے لئے ان کے دل میں ہمدردیاں ہیں لیٰذا ان کے اخلاف ریفرنس آ گیا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک اپرائیڈ جج ہے دلیر جج ہے صدیق جان صاحب نے ان کے اوپر بڑی زبردست دو بھی لوگز کی ہیں لازمی جا کر دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی ان کا پورا بیکگراؤنڈ انہوں نے کھول کر رکھا ہے ان کی تمام طرح جو انہوں نے فیصلے دیئے ہیں جس طرح سے کانونی معاملات کو دیکھا ہے وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ان کے سامنے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے نو مئی کے حوالی سے بے شمار مقدمات ہیں اور خاص طور پر جی ایچ کیو حملہ کیس بھی ان کے سامنے موجود ہیں انہوں نے نو مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں تقربان بارہ کیسز میں عمران خان کو زمانت دی ہے اور تیرہ کیسز میں شاہ محمود قریشی کو زمانت دی ہے لہذا ایپین کے خلاف بھی ایک ریفرنس آ گیا ہے اور اس کے اندر یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ آفیشلز کے کپڑے اتروایا ہیں ان کے پینٹے اتروایا ہیں ان کے بلٹ اتروایا ہیں ان کے جرابے شرابے اتروایا ہیں شوز اتروایا ہیں تو پتہ نہیں جن کے شوز یا جرابے اتروایا ہیں وہ کیسا اس کے بعد محول بنا ہوگا لیکن بارہل وہ سب کچھ اتروایا ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے ان کے دل میں ہم دردی ہے لیٹرلی خوفناک ہے لیکن جو خطوط انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ان حوالوں سے ہیں جن میں عمران خان یہ تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں کی جانب سے فیس کے آئے ہیں پاکستان کی جوڈیشی سیریس انڈر اٹیک اور انڈر تھرٹ ہے ہی رو جج جس کے اندر تھوڑی بہت غیرت یا دلیری باقی ہے اس کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا جارہا ہے اب جو معاملہ ہے ایکس کا اب یہ موسیٰ نکوی صاحب وزیر داخلہ اسے پہلے سی ایم پنجاب یہ بڑی شخصیتیں لیکن انہوں نے کھل کر یہ پاکستان کے اندر ساری حکومت مل کر یہ جھوٹ بولتے رہے یہ فراؤڈ کرتے رہے اور جو ٹویٹر انہوں نے پاکستان کے اندر بند کر کے رکھا ہے اس کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کو خطرات اور یہ رویٹرز اسے ریپورٹ کر رہا ہے اسے عرب ریوز ریپورٹ کر رہا ہے اسے دنیا بھر کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور وہ لیٹویلی اس کے اوپر ہنس رہے ہیں میں صرف آپ کے سامنے سٹوڈی رکھ دیتا ہوں یہ رویٹرز کی خبر ہے پاکستان's interior ministry said on register said that it had blocked access to the social media platform X around the time of the February elections on national security concern confirming our long standing suspended uses in Pakistan have reported وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے interior ministry نے confirm کیا ہے کہ فبرری میں انہوں نے پاکستان کا ایکس کو ٹویٹر کو بند کیا گیا تھا اور یہ national security concerns یعنی ایک nuclear state کو تقریباً 26 کروڑ عبادی والے ملک کو پاکستان دنیا کی چھینی سب سے تگڑی فوج پاکستان کے تگڑے خفیہ ادارے پاکستان کے اندر بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز پڑے لکھے لوگ 60% youth اس ملک کو ٹویٹر سے خطرہ تھا یہ پاکستان کے اندر ٹویٹر سے بہت زیادہ خطرہ تھا اور یہ national security concern بنا ہوا تھا اس لئے ٹویٹر کو بین کرنا پڑا اب یہ روٹس خود آگے نیچے جا کر لکھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی یعنی political party کی فلوز زیادہ ٹویٹر کو استعمال کرتے تھے ایکس کو استعمال کرتے تھے لہذا اسے پاکستان میں کلہاری چلا کر بین کر دیا گیا اب یہ ٹویٹر کو پاکستان کے اندر بند کرنا عمران خان جو اڈیال ہے جیل میں صافیوں سے ملاقات کرنا اس میں بھی دیوارے بنا دینا پھر عمران خان کے حوالے سے جیل میں اور زیادہ سختیاں create کرنا پاکستان کے میڈیا کو control کرنا تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ معاملات کس طرف جارہے ہیں لیکن یہ جو madness ہے اس کے پیچے method تو نہیں نظر آ رہا لیکن اس کا جو conclusion ہے وہ conclusion پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن وہ conclusion ٹھیک نہیں ہوگا آج جو ایسا محسوس ہو رہا ہے اور آج ساری دنیا اسے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا محسوس نکوی صاحب کا ان کا جھوٹ تھا فراڈ تھا اور مرتضی صلانگی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہوگا ہے یعنی حکومت ٹوٹر کو بین کر کے تمام طرح حکومتی کی officials تمام طرح details ایون ریاست ہے پاکستان کا بھی ٹوٹر موجود ہے national assembly کا ٹوٹر موجود ہے وہ سارے VPN لگا کر استعمال کرتے ہیں سب VPN لگا کر استعمال کر رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی تھی ہمیں پتہ نہیں کس نے بند کروا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ national security concerns کے وجہ سے یہ ٹوٹر کو بند کیا گیا ہے ساتھ تھا کچھ عام ترین خبریں بڑی interesting خبریں ہیں ایک تو جناب متیولہ جان صاحب نے sorry کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے لکھا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ واو ایکسٹرہ ہوگی typo mistake تھی اور typo mistake متیولہ جان صاحب کی ٹھیک ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ظالم قاضی آ رہا ہے اور یہ اب سار علم صاحب نے ٹویٹ کیا لکھتے ہیں منقول او متفق میں نے جانے انجانے میں عزت ماہ فیض حمید کے خلاف جو بھی ٹویٹس کیے یا سپریم کورٹ کمیشن وغیرہ ہم کمیشن وغیرہ میں جو حلفیہ بیان دیئے اس پر موضوع چاہتا ہوں آپ پاکستان کے سب سے زیادہ جمہوریت پسند آئین پسند قانون پسند اور فرشیناس جنرل رہے ہیں منجانب ومتمینی دعا اب سار علم تو یہ بھی چیزیاں ہو رہی ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور حمد میر صاحب نے آج جو ٹیلیویشن شو کیا ہے اس کے اندر جو ان کا نکتہ تھا پوائنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا سیاستدان صحافی تو ولن ریبل ہے لیکن پاکستان کے جو ریٹائرڈ ایمن سابق جنرلز ہیں ان کے خلاف بھی کو قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی اور وہ فیضاباد دھرنا کیس کی حوالے سے بھی تھا کہ جس میں کمیشن کے سامنے جا کر کہہ دیا گیا کہ جناب جو وفاقی حکومت جو اس وقت وزیراعظم شعبا شریف یہ اس وقت کمزور سین تھے کمزور ترین چیف منیسٹر تھے اور یہ دھرنا نہیں ختم کروا سکے اور آج یہ ایک پاورفل ملک کے ایک پاورفل وزیراعظم بنے ہوئے ہیں اور پاورفل ملک کے پاورفل وزیراعظم نے ٹوٹر کو بند کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاورفل ملک کو ٹوٹر سے خطرہ ہے خیار رکھیں گا اللہ حافظ